دوستو بھارت دیش پورے دنیا بھر میں کلچر کو لے کر کافی مشہور ہے اور اسی کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا دیش بھی ہے بھارت کو مانو جاتی کا پالنہار، اتحاس کی ماں اور پرمپرا کی مہندیادی بھی کہا جاتا ہے ایک زمانے میں بھارت کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا دوستو آج ہم بھارت کے کچھ ایسے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بھارت کو دوسرے دیشوں سے کافی الگ بناتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیز لائک کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو کئی سی لگی اور اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو ویڈیو آخر تک دیکھنا چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پوسٹ آفیس یعنی ڈاک گھر کا نیٹوک دوستو بھارت میں کل ایک لاکھ پچپن ہزار پندرہ ڈاک گھر ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹوک مانا جاتا ہے بھارت میں ایک ڈاک گھر سات ہزار ایک سو پچتر لوگوں کی آبادی پر بنایا جاتا ہے پوسٹ آفیس بھارت کو دوسرے دیشوں سے الگ بنانے کیلئے ایک اہم کردار نبا رہا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے کمب میلہ کمب میلہ بھارت کا سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں کمب میلے میں پچتر میلین یعنی سات کروڑ پچاس لاکھ یاترین یاترہ کی تھی اور اے سبہ اتنی بڑی تھی کہ یہ بھیڑ انترک سے بھی بڑی آسانی سے دکھ رہی تھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بارش رگنے والا گاؤ خاسی ہلز میں میگھالے کا ایک گاؤ موسینم کو دنیا کا سب سے زیادہ بارش گرنے والا گاؤ کہا گیا ہے اور چیرہ پنجی بھی ایک میگھالے کا حصہ ہے جہاں اٹھرہ سو ایک سسٹ کے کیلنڈر میں سب سے زیادہ بارش گرنے والا گاؤ منہ گیا ہے دوستو ممبئی کا ہلہ کا بینڈرہ میں کافی مشہور بینڈرہ ورلی سیلنگ جو کہ پورا کرنے کے لیے دو کروڑ ستاون لاکھ آدمی پرتی گھنٹے لگے تھے اور یہ بریج پچاس ہزار آفریقان ہاتھیوں کے وزن لینی کی شمطہ رکھتا ہے اسے بنانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز نے کافی محنت کی ہے تب جا کے یہ بن کر کہیں اوبرا ہے پاچوے نمبر پاتھ ہے دنیا کا سب سے اچھائی پر بننے والا کرکٹ کا سٹیڈیم جو کہ انڈیا میں بنا ہوا ہے دو ہزار چار سو چوالیس میٹر کی اچھائی پر یہ میدان ہیماچل پردیش میں بنا ہوا ہے جس کا نام شیل ہے یہ میدان اترہ سو ترہن نوے میں بنایا گیا تھا اور یہ چائلڈ میلٹری اسکول کا بھی حصہ ہے بھارت میں شیمپو کا عوشکار آج پورے دنیا بر میں شیمپو کا استعمال کافی پیمانے پر کیا جاتا ہے آپ کو شاید ہی پتہ ہوگا کہ شیمپو کا عوشکار سب سے پہلے بھارت میں ہی کیا گیا تھا حالانکہ پہلے زمانے میں اس میں کسی بھی پراکار کا کیمیکل نہیں ملایا جاتا تھا وہ کیول جڑی بھوٹیوں کی مدد سے ہی بنایا جاتا تھا شیمپو اے شبد سنسکرٹ کے شبد چمپو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب مالش کرنا ہوتا ہے انڈیا نیشنل کبڑی ٹیم بھارت کے لوگ کبڑی کھیلنے میں کافی ماہر مانے جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے انہوں نے کافی بار وولڈ ریکارڈ بانا کے رکا ہے بھارتی کبڑی ٹیم اب تک کے دس وولڈ کپ میں جیت چکے ہیں جس میں پانچ بار ماہلہ اور پانچ بار پروش جیت چکے ہیں چاند پر پانی کا ہونا یہ ہمیں کہتے ہوئے کافی گروہ محسوس ہو رہا ہے کہ چاند پر پانی کے ہونے کا پتہ سب سے پہلے بھارت نے ہی لگایا تھا ستمبر دو آزار نو میں بھارت کے آئی ایس آر او جندریان نمبر ایک نے چاند پر پانی کے ہونے کا پتہ لگایا تھا جو کہ آگے جا کر صحیح بھی ثابت ہو چکا تھا بھارت کے پہلے راشترپدی نے کیول پچاس پرتیشت سیلیری میں ہی کام کیا تھا جب دکٹر راجنڑ پرسط کو بھارت کا سب سے پہلے راشترپدی بنایا گیا تب انہوں نے کیول پچاس پرتیشت سیلیری میں کام کیا ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں اس سے زیادہ کی عوشکتہ نہیں ہے ان کے 12 سال کے کاریاکال کے اندھ میں انہوں نے کیول پچیس پرتیشت سیلیری لی اس زمانے میں راشترپتی کی سیلری کئول دس ہزار روپے دی راکٹ کا سائیکل سے سفر کروانا دوستو بھارت کا پائلہ راکٹ اتنا چھوٹا اور ہلکا تھا کہ اسے کیرل کے تیرو اند پورم میں تھنبا لانچنگ سٹیشن میں سائیکل پر لے جائے گئے تھا اور یہ بھارت کا دنیا کا سب سے عجیب و غریب ریکارڈ بن گیا یہ تھے بھارت کے کچھ امیزنگ فیکس جو کہ بھارت کو دوسرے دیشوں سے الگ بناتا ہے دوستو پلیز ویڈیو کو ہو سکے اتنا شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بدانا کی ویڈیو کئی سے لگے اور ایک لائک تو بنتا ہے یار اور سب سے انپورٹن پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں